سب جیسے آپ نے کہا کہ میں نے کان لگا کے سنی اردو پھر مجھے آئی یہ وہ سارا تو میں اپنے لئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایکٹنگ سیکھنی ہو تو کون سی فلم آپ رکمنٹ کریں گے یا کون سا ڈراما میں دیکھوں کوئی ایسا تو تین چیزیں بتائیں تاکہ ہم سب جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ لیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول جاؤ اس کو ہم کہتے ہیں سیلف نگیشن ذات کی نفی پہلے تم یہ جو پیا ہو نا تم یہ پیا نہ رہو یہ تم پی جاؤ تم کردار بن جاؤ یہ جو ہے نا ہم ذاتیں لے کر پھرتے ہیں اداکاری کیا ہے اس ذات کو کہیں پھیک دینا کہیں دفن کر دینا ذاتیں لے کر جو بندہ پھرتا ہے وہ مغرور ہوتا ہے تکبر اس میں ہوتا ہے اور آرٹس آجز ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے آپ نے کوئی اور کردار بننا ہے سب سے پہلے آپ نے کیسر پیا سے نکلنا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی گاڑی اور فون دونوں مجھے دے کے جانے ہیں انہوں نے کہا ہے فقیر بننا ہے بیکاری نہیں بننا ہے میں پہلے آپ دینے والے بنے ہیں میں کوئی question تو نہیں کروں گا لیکن ایک تجربہ ہے جو as a younger brother میں فردوز جمال صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں تو ایک وہ تجربہ میں جو نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں شاید ان کے کام آئے تو ہمیشہ میں ان کی گفتگو جب گھر میں یا کہیں بھی سین پہ ہوتے تھے تو میں اکثر وہ سن کے نوٹ کیا کرتا تھا تو اکثر وہ جونئرز کو کہا کرتے تھے کہ to reveal the artist to conceal the art and the artist aim اکثر یہ ان کے الفاظ انہی بیسکس پہ تمام جتنے بھی کردار فردوز جمال صاحب نے ادا کیا اور جتنے بھی characters جو مشہور ہوئے وہ یہ basics تھی جو ان کا character ہے جو اس character میں پھر اپنی ذات persona کو وہ چھپا دیتے تھے کوٹا بھائی ہے تو ایسے آسکر وائل کرتا ہے کہتا ہے to reveal the art and conceal the art and the artist aim یعنی اپنے فن دکھاؤ لیکن اپنا آپ چھپا جاؤ چھپا جاؤ بلکہ آپ کا نام صرف میں ناصر جمال ناصر صاحب تو آپ بھائی ہیں ان کے اور صرف یہ بتائیں آپ کو کوئی شوق وغیرہ ہوا کبھی ان کو دیکھ کے اور جس زمانے میں سر نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت تو رات کو ڈراما چلتا تھا اور بقاعدہ اسے overnight fame کہتے ہیں وہ تب ملا کرتا تھا ہمارے خوشکسمت ہی سمجھ لیں بدکسمت ہی سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں ساتھ بھائی ہیں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر جو بھائی ہے وہ اپنے اپنی فیلڈ میں ہے والد صاحب چونکہ دلیب کمار سے امپریس تھے تو ان کی فردوز بھائی پہ نظر تھی اچھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ایک بیٹا اپنا اداکار بنانا ہے اچھا جو حق صاحب نے جمیل کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا تو وہ پریزیڈنسی میں جب وہ دلیب کمار صاحب کا اشائیہ دیا گیا تھا تو وہاں پہ دلیب کمار صاحب کے سامنے جو حق کے ورڈز ہیں کہ فردوز جمال ہمارے ملک کے دلیب کمار ہے اور یہی دلیب صاحب سے ملے تو سر کیسا تھا وہ مومنٹ بندے کی اتنی ایک پرانی ڈیریویشن چل رہی آپ کی زندگی میں آپ کے شہر سے اور ایونچلی یو میٹ ڈیٹ پرسن ایکشوری جو پہلی ملاقات تھی وہ ہماری گورنر آس پشاور میں ہوئی تھی تو میں نے ان کے کلٹسزم تھوڑا سا ہے میں ان کو تنگ کرنے کے لیے میں نے کہہ بھی دیا اکثر اپنے ہر انٹریو میں کہتے ہیں کہ ہمارا بنگلہ سکول ہے بنگالی سکول ہے چونکہ شروع میں جب انہوں نے فلمیں آئے کی تو اومیا چکربارتی اور بیمل روئے وغیرہ کے ساتھ وہ بنگالی تھے تو چونکہ بنگالی ایک سکول کلکٹا سکول تھا نا تو اس میں انہوں نے کام کیا تو کہتے تھے کہ ہمارا بنگلہ سکول ہے تو میں نے کہا جی آپ یہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ انٹریو میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں بڑے ہیں پائنیر ہیں اس کام کے اور آپ کے سامنے تو ہم نہیں بول سکتے یا وہ پہلی بار پشاور تشریف لائے تھے گورنر آس میں میں نے کہا جی مافی چاہتا ہوں میں دید بھی کر رہا ہوں آپ کی میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بنگلہ سکول ہے آپ کا بنگلہ سکول نہیں ہے میں مافی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اپنیر سٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں شاید غلط ہوں آپ کا بنگلہ سکول نہیں ہے آپ کا پشاوری سکول ہے تاریخ عزیز کنڈاکٹنگ کبھی صاحب اور ہمارے جتنے بھی ہمارے آئیکنز ہیں تو صاحب وہ ارزمہ آپا کہ افرداوس کیا کہہ رہے تم واو کبھی میں جو افرداوس کیا میں نے کہا جی میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں میں نے کہا جی بنگلہ جو ہے جو بول چال ہے وہ جو کارڈ لگاتے ہیں بولنے میں آپ کا وہ کارڈ نہیں ہے آپ کا بنگلہ کارڈ نہیں ہے آپ کا ہند کو کارڈ ہے پشاوری کارڈ ہے آپ یوز کرتے ہیں بولنے میں میں نے کہا مثال کی طور پر اب بنگالی مطلب ہے کہ حلق میں بولتے ہیں آمار تمہارا کا بھول بچی آم بھی تمہارا کو بولا آم بھی اس طرح کا بچ آم بھول کرتے ہیں اس طرح بنگالی بولتے ہیں میں نے کہا آپ نچنے سرو میں بولتے ہیں مطلب ہے آپ بلکہ سر اوپر کا لگتے ہیں آپ بس میں نہیں بولتے ہیں آپ تینٹس میں بولتے ہیں، ایک ہیوز ہوتی ہے، جائ сто창 کہتے ہیں۔ تینٹس کا اکر دیکھتے ہے، تو میں میں نے کہا آپ تینٹس میں بولتے ہیں، بانجلہ زبان۔ وہ ہیوز میں بولی جاتی ہے۔ اب entering anstal IC حیوز میں نے جیسی تھی، تو میں نے کہا آپم آپ دیا سے کتے ہیں، ہی چھونڑ کی جمعتب آدھار بپیشاوری کہ میں نے کہا آپ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کہ تم وہاں جا کے away go..€ جا پا تم کارڈ کر رہے ہیں، تمہیں کوئی ڈنگ کا کام نہیں ملا جاہاں تم یہ کام کر سکتے تو میں نے کہا ایسے ہی ہم ہندکویں بولتے ہیں کہ اے تو پیا کرنا ہے خدا تا نو خراب کرے اللہ خراب ہے خراب ہے میں نے کہا کوٹس تو آپ سارے ہندکو کے لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارا بگلا سکول ہے میں مافی چاہتا ہوں جو سٹن ڈیو بڑیو خلاپ دنوں کی ماہ پر اب وہ شارت پشاور خراؤ کے پیسی پشاور میں چھوٹا مگر یہ بڑی زبردست کانورسیشن کیوں ہے میں نے اس لیے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اینگل بھی سر ایک ہمیں اپنے سینئر سے دیکھنے کو ملے سیکھنے کو ملے کہ کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں صرف فون پہ ہی ویڈیو بنا دینے سے اداکارنی بن جاتے ہیں آپ کو بہت سی اس میں لرننگ، اوبزورویشن، ریڈنگ اور جنرلی تنکنگ اپنے کرافت اور آرٹ بہت ضروری ہے مطالعہ بڑھا ضروری ہے بلکل مطالعہ اور مطالعہ صرف کتاب کا نہیں مختلف سور پرسکہ ہے مختلف لوگوں کو پڑھنا اور یہ بہت ضروری ہے صرف یہ ویڈیو بنا دینے سے آپ اداکار نہیں بنتے اگر تو آپ نے اداکار بننا ہے شکریہ شکریہ فردوز صاحب ، یہ سب سے مجھے کہتے ہیں ، بڑا مزہ آتا ہے آپ سے مجھے یہ سب سے مجھے کہتے ہیں ، جب بھی میں نے پروگرام کیا ہے ، میں نے سب سے مجھے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ سوال نہیں کرتے ہیں ، وہ جو ہمارے ہاں ، اچھا جی کیسے ایکٹر بنے کہاں سے آئے ہیں ، کیونکہ آپ نے بند کو بلاتے ہیں ، اس کا انٹرلیکٹ ہے اس کا ٹیلنٹ جو ہے ، اس کا پوٹنشن ، اس پر ٹیکنیکل بات کریں نا کوئی کہ آپ نے کس طرح سے کس طرح سے مجھے کہتے ہیں ، ہمارے ہاں ہاں یہ ہے نا حادثہ ، جو ایکٹر بنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حادثہ ہے حادثاتی ، نہیں ، یہ باقیدہ فن ہے ، آرٹ ہے ، کرافٹ ہے اور اس پر کتابیں ہیں اس کے لئے اکیڈمیز ہیں تو آپ اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو کم از کم کتابیں ڈونڈے ہیں ، ہم نے جیسے مجھے شوق تھا تو میں آپ یقین کریں وہ انگلیش بک ہاؤس تھا ایک مارپ ایک زمانے میں ، اپنا جو جیب خرچہ جو بھی ہوتا تھا اس سے میں وہ کتابیں خریدتا تھا وہ پڑھتا تھا ، بلکل یہ سب سے امپورٹن چیز ہے ، مغیر فردو صاحب ، تینکیو سو مچ سر ، اور ہم اسی طرح دیکھتے رہے ہیں اور ہم اسی طرح پچھاڑتے رہے ہیں ایکٹنگ کر کر کے ، اور ہم امپریس ہوتے رہے ہیں ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ، تینکیو سو مچ آپ کے پروڈیوسر ، آپ کے چینل کو اللہ عباد رکھے ، خوش رہے ہیں ، یہ جو چینل ہے ، اس کو اللہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دیں تینکیو سو مچ جی ، بہت بہت شکریہ آپ کا ، تینکیو